اسلام علیکم راضی رہین میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ کوسر علی پروگرام سچ کا سامنا ہمت کے ساتھ میں حاضر ہوں تو جیسا کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح پتہ ہی ہے کہ ہمارے ٹاپک جو ہے وہ زیادہ تر حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کو سننے کے لیے آپ کو ہمت رکھنا ضروری ہوتی ہے پورے پروگرام میں تو اسی طرح سے آج جو ہمارا تقریباً ٹاپک چلے گا وہ اس بات پر چلے گا کہ کیا معاشرے میں جو آج کل نیگٹیف اور پوزیٹیف جو کے پروگرام جنم لے رہی ہیں تو ان کا اصل جو ہے وہ ہماری زندگی پر کتنا پڑتا ہے تو آج ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے وہ ہیں بشرا خان اور چلیے چلتے ہیں بشرا خان کی طرف السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ کا شکر تو جیسا کہ آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہے ہمارے ٹاپک کے بارے میں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بارے میں کہ مطلب جتنے بھی نیگٹیف اور پوزیٹیف ایمپیکٹ ہماری نارمل لائف میں اس وقت چل رہے ہیں تو اس کا کتنا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پر دیکھیں ہنڈر پرسنٹ اثر ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ معاشرہ گھر سے ہی نکل کے تشکیل دیا جاتا ہے لازمی سی بات ہے جس طرح سے ماں کی گوت کو پہلی درزگاہ کہا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کا جو گھر ہوتا ہے تو وہیں پہ آپ کی تعلیم اور تربیت دونوں چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ اور وہ دونوں بہت ہی کاؤنٹیبل ہوتی ہے جس مائنڈ کے ساتھ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی نکلیں گے گھر سے پرورش پائیں گے معاشرہ میں جائیں گے ایک کامیاب فرد بنتے ہیں یا ایک ناکام فرد بنتے ہیں اس کا بہت اثر آپ کے گھر کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بڑوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پیرنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مول جیسے سانچہ ہوتا ہے تو بچوں کا دماغ تو لازمی سی بات ہے ایک سانچے کی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کو جس طریقے سے اس کو ڈھالیں گے جس طرف اس کی توجہ ڈائیوٹ زیادہ جائے گی تو وہ چیز سیکھتا ہے اور وہی چیز پھر آگے جا کے اس پر امپلیمنٹ کرتا ہے تو اگر ایک بچہ اس محول میں پرورش پا رہا ہے کہ جی وہ نیرو مائنڈڈ لوگوں کے بیچ میں ہی ہے تو اوویسلی وہ کوئی کامیاب شہری اور اچھا شہری تو نہیں بن سکے گا اسی طرح سے اگر کوئی بچی ہے وہ دیکھ رہی ہے اپنے گھر میں کہ اس کی ماں بہت زیادہ ظلم و ستم کی شکار ہے یا اس کو وہ بیسک رائٹس نہیں مل رہے ہیں تو وہ یہی سمجھے گی کہ میں شاید اس معاشرے کی کوئی بہت ہی حکیر سی چیز ہوں اور عورت کا شاید یہ مقام ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ صرف الزامات کی بچھار برداشت کرنی ہے اور اسی مائنڈ کے ساتھ وہ پروان چڑھے گی مطلب کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں ہماری پریزن لائف میں پارسٹیف اور نیگٹیف سپیشلی نیگٹیف کی بات کروں گی منفی اثرات اتنے زیادہ جنم لے رہے ہیں کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ آپس میں ڈسکرس کر رہے ہوتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کی لائف میں کسی کو دوسرے کو تکلیف پہنچا کر ان کو تسخیل ملتی ہے ان کو مزا آتا ہے ایسا لگتا ہے دیکھیں ہمارے نا کولوفیل میں تضاد ہے اور اس کا مطلب اس کی اگزامپل میں اس طرح سے دوں گی کہ جیسے ہم ہم بہت آسانی سے کسی پر بھی تنقید کر دیتے ہیں ہم کسی کو بھی بہت آسانی سے تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں اور وہی چیز ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی نہیں روک رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ذہن معصوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس وقت تو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ میں تو سوچ رہے ہوں گے نا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں اگر ایک چیز میرے کسی کزن کے لیے یا ہمارے کسی نیبر کے لیے کوئی بھی پیلیٹس کے لیے غلط ہے تو وہ کام ہم گھر میں کر رہے ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں وہ اس وقت نہیں بولتے لیکن وہ ان کے شعور اور لا شعور میں وہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی گھرے لو سیاست ہو رہی ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے تو وہی پہ نا وہ چیز آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے اور کسی کا حق کھا جانا کسی سے جھوٹ بولنا بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے اکثر فادر یہ کرتے ہیں کسی کی کال آئی تو کہہ دیں ہم گھر پہ نہیں ہیں وہ بچے کے بچپن سے ان کے mind پہ یہ اثر کر رہی ہوتی ہے بہت چھوٹی سی مطلب ہم ہوتا ہے ہم یہ excuse ہوتی ہے اس وقت تو بچہ کہہ دیتا ہے پھر وہ اس پہ implement کرتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو بچے کو اس کی life میں اس کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا سچ بولنا ہے یا positivity کا ساتھ دینا ہے negative کی طرف نہیں جانا ہے تو بچپن سے ہی آپ اس چیز کی اس طرح سے پروش کرتے ہیں کیونکہ بچپن میں ہی اگر آپ وہی parents اکثر یہی والی مثال کو continue کروں گی کہ اگر parents بولتے ہیں گیٹ پہ کوئی آیا ہے بول تو پاپا نہیں ہے تو بچے کو آپ جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ اس کو نہ بولیں اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو گیٹ پہ نہیں جانا تو بچے کو مطلب اس کو نہ سکھائیں کیونکہ اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹ جاتا ہے کہ میں مسئلہت کے تحت بچے کے دماغ میں یہ بیٹ جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے یہ جھوٹ نہیں ہے اچھا بچہ ایک دو دفعہ objection بھی کرتا ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بچے معصوم ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پھر جھوٹ کیوں کہا ایسا بچے کوئیسنس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ جھوٹ نہیں ہے ہم یہ سکھا رہے ہوتے ہیں اور ابھی کچھ ٹائم پہلے میری نظر سے ایک چیز اور گزری کہ ہم بہت اچھی لائن تھی وہ کہ جس معاشرے میں ماں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہیں کہ آپ یہ نیوالہ جلدی سے کھا لو بنا کوئی دوسرا کھا لے گا تو وہ بچہ کیسے کھانے دے گا کسی اور کو مطلب شیئرنگ سکھانی ہے یا آپ نے دوسروں کے نیوالے چھین کے کھانا سکھانا ہے ہم کیا سکھا رہے ہیں بچپن سے یہ احساس پیدا کر رہے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد تو وہ مواشرہ کس سے بنتا ہے مواشرہ ہم ظاہر سی بات ہے ایک انسان غلط ہے اس سے دس لوگ کنیکٹڈ ہیں وہ دس سو میں جاتے ہیں پھر وہ اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں کہ جہاں پہ پروفیشنل جیلیسیز آ رہی ہوتی ہیں یا کسی کو لیڈ ڈاؤن کرنا ہے کسی کو ٹیس کرنا ہے کسی کو ٹان کرنا ہے تو وہ ساری یہ چیزوں ہوتی ہیں جو بچپن میں کہتے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے تو یہی چیز ہوتی ہے اچھا تو اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جانے ان جانے میں آپ کسی نہ کسی طرح نہ کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو بیجا ظلم جو ہے وہ بیجا ظلم کرنے کے بعد آپ کو کوئی کیسے مسکرا سکتا ہے انسانیت کی روح سے آپ کا کیا اس کے اندر خیال ہے کہ کسی کو کوئی نقصان بچا گیا آپ اندر ہی اندر ہس رہے ہیں کہ اچھا ہوا تمہیں صدھ ایسے کر کے کر دیں نا کہ اچھے اس نے ایسا کیتا ہے دیکھو اللہ تعالی نے اس کے در ایسا کیا ایسا بھی لوگ کرتے ہیں نہیں یہ بلکل ایسا لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں میں یہ کہوں گی کہ وہ پھر انسانیت سے تھوڑے سے دور ہو چکے بلکل ان کو احساس یہ خدا بندی نہیں ہے ان کو احساس انسانیت ختم ہو چکی ہے اور ہم راہ چلتے دیکھتے ہیں اگر کوئی جانور ہے خدا نہ خاصتہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح تو کچھ دیر کے لیے صحیح آپ کو اس پر ترس آتا ہے یہ ایک نیچرل فیلنگ ہے لیکن اگر کوئی انسان کسی بھی انسان کی تکلیف پر یہ کہتا ہے کہ بہت اچھا ہوا تو آپ سوچیں کہ پھر اس کا دماغ اس کا دل اس کی روح اور وہ کیا مجھے سمجھ جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر کیسے گوارہ کر جاتی یہ بات کہ دیکھو اچھا ہوا تمہارے ساتھ نہیں یہ چیز بہت خطرناک اور اس کو بیک بائٹنگ کے حوالے سے بگر کہیں تو لوگ پیچھے بیٹھ کے بڑھا گھتے ہیں دیکھا تم نے وہ اس نے ایسا کیا تھا اس زندے کو اس کا دیسہ ہوا وہ مزے لیتے ہیں اس بات پر مسکراتے ہیں اچھا ایک بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور ایک چیز میں یہاں پہ یہ کیونکہ اکثر میں نے سنائے کہ اگر کسی کو دیکھیں اللہ تعالی نے یہ دنیا جو بنائی ہے تو لازمی سی بات ہے بھائی اللہ پاک کی مسئلہ ہوتا ہے اللہ تعالی جانتے ہیں ہم انسان ہماری کوئی عوقات نہیں کہ ہم ان کے راز تک پہنچ سکیں سمجھنا تو بہت دور کی بات لوگ یہ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے ہم اللہ کے بڑے نیک بند ہیں بہت قریب ہیں آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا کچھ گناہ کیے ہوں گے اچھا جو پیغمبر تھے جو صحابہ کرام گزرے ہیں ان کو جو عذیتیں ملی ہیں کیا ہم ان کا مقابلہ کسی قیمت پر کر سکتے ہیں تو ناؤزو بللہ کیا وہ اللہ کے نیک بندے نہیں تھے بلکل بہت ہی رابردست پات اپنے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچی ہے کسی کو کوئی بیماری ہے اچھا ایسی بیماری والی بات پر بھی لوگ بہت چھو ہے نا اچھکر زیادہ ہو رہا ہے کرتے ہیں کہ ہاں دیکھو اللہ اللہ معاف کرے کہ کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی بھی بڑی مباری میں اسی تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو اس نے ایسے کیا تھا تو گناہ دھول رہے ہیں تمہارا دنیا میں اے بھائی وہ بندہ بچارہ ویسی پریشان ہے مطلب اللہ اللہ کر رہا ہے اس کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں آپ اس کو ویسی اس طرح کی ٹانٹنگ کرتے ہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں پر مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں بناوٹی معاشرہ ہو گیا ہے ہمارا ساتھ بناوٹی معاشرہ ہو گیا ہے لیکن ایک چیز دیکھیں وہ کہتا ہے نا کہ دنیا مقافاتے یہ تو ہنڈرڈ پرسن ہے اور لوگ اس کو مانتے نہیں لیکن لوگ اس کو مانتے نہیں اچھا کچھ لوگ مزیگی بات ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ہوتا ہے پریٹینڈ نہیں کرتے لوگ کیا کہیں گے اور وہ لائن لوگ کیا کہیں گے تو ہم نے اپنے اوپر ایک جو ہے نا وہ ایک فیک کور کے اندر ہم آگے ایک ماسک کہلے آپ کچھ کور آل جیسے پہنائے گئے تھے نا تو وہ ہم نے خود ہی ایک بنا لیا ہے ہماری کچھ عوام نے کہ تکلیف ہو رہی ہے نہیں نہیں ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے اندر ہی اندر ہمیں کسی سے معافی مانگنا اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لینا یا یہ مان لینا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں میری تو ایگو اجازت ہی نہیں دیری یہ تو بھوٹی آپ میں خطرناک بات کر دی میں کیسے کہہ دوں کہ آپ مجھ سے اچھی ہیں اور آپ مجھ سے بہت اچھا گام کریں ہیں اچھا لوگ دل سے تعریف کسی کی کرنا پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ میں کیسے کر دوں کسی کی تعریف کی میں ہی سب سے بیسٹ ہوں لوگ اپنے آپ کو سب سے بیسٹ سمجھتے ہیں دونوں طرح کی جنریشن آ رہی ہے یا دونوں طرح کی پوزیٹیو اور نیگٹیو وائپس میں جو ایک جنگ چلتی رہتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تعریف کرنے والا ہے وہ سنسیر ہے تو جس کی تعریف کی جاری ہے وہ یہاں سے یہاں آ جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ ٹالی دوہ سے بس ترازو کے پلڑوں کی طرح کے کبھی کچھ کبھی کچھ جو انسان بیلنس میں رہ گا نا تو اس کی زندگی کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری نورمل زندگی میں کہ جانے انجانے میں ہی صحیح کسی کی وجہ سے ہمیں دکھ پہنچ جاتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دل سے معاف کر دینا چاہیے مطلب کن حالات میں ایسا وہ مشکل ہو جاتا ہے کسی کو معاف کرنا بعض چیزیں آپ سے چلیں جانے انجانے میں ہی انجانے میں ہی آپ سے کچھ جس ہی کرتے ہوگے بات میرے لئے وہ بہت زیادہ ہرٹ کر گئی ہے چیز تو میرے لئے مشکل ہے وہ اس کو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آسان ہوتی ہے یا بہت مشکل ہے کسی حالات میں معاف کرنا مشکل سوال ہے مشکل سوال اس لئے ہے جس پر بیٹھتی ہے وہ کہتا ہے نا قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے تو بلکل ایسا ہے کیونکہ دیکھیں معاف کرنے کا حکم تو ہے بلکل ہے نا کیونکہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم دن بر جتنی غلطیاں کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک غلطی کو پکڑ کے ہمیں اس کی سزا دے دیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا اور یہ کہتے بھی ہے کہ رات میں سونے سے پہلے آپ سب کو معاف کر دیں اور سب سے معافی اپنی روحانی طور پر مالی ہے یہ ساری چیز ہے نا ہم اپنے بڑوں سے بچپن سے سنتے آئے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں اس چیز پر جو عمل کرتے ہیں احساس ہی نہیں ان کو رات میں کہ ہاتھی ایسا واقعی میں ہے کہ آپ کو معاف کرنا چاہیے اچھا اپنی باری میں کیا کرتے ہیں کہ مجھے لازمی معاف کر دوں مجھ سے غلطی ہوگی لیکن اگلا کوئی آیا ہے نا تو تم نے ایسا کیا کیوں یہ ہوتا ہے اس میں میں ایک چیز یہ ایٹ کروں گی کہ معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے در گزر کر دینا معاف کر دینا بلکل نیکس چانس دینا اچھا اس کے بعد کیا کرنا پھر وہ دوبارہ نہیں کرنا بس ہمارے ہاں پتے ہی کیا ہے تھپڑ مار دیا سوری پھر دوبارہ تھپڑ مار دیا سوری اس کی تو عادت مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوری کے میننگ سے دور ہو چکے ہم نے یہ شاید کوئی habit سمجھ لیے اور وہ جو سوری ہوتا ہے نا کہ سوری اور دوسرا بچہ کہتا ہے اچھا جی اٹھ سوکے احسان کیا ہے اس نے بس ایکزیکٹل وہ یہ والی جو فیلنگز آرہی ہوتی کہ ہم سوری بھی ایسے بولتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا تو وہ جب غلط انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا سوری لیکن اسی بات پر ایک بات اور ہم چلی آتا ہے کہ بظاہر دکھنے والے لوگ معصوم دکھنے والے لوگ زیادہ شرپسند ہوتے ہیں زیادہ خطر نہ کرتے ہیں زیادہ خطر نہ کرتے ہیں کچھ لوگ بہت سیدھے لگ رہے ہوتے ہیں مگر وہ اندر کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات کسی حد تک بلکل صحیح ہے کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے تو دو سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ بہت زیادہ معصوم دکھنے والے لوگ معصوم نہیں ہوتے وہ اس لیے کہ اگر دیکھیں نا آپ سے کوئی بہت میٹھا بن کے مل رہا ہے میٹھی چھوڑی وہ جو مثال ہے بلکل میٹھی چھوڑی جو ہے وہ اس کا گھاؤ زیادہ ہوتا ہے یا زبان کا جو گھاؤ ہوتا ہے وہ زندگی بھر نہیں بھڑتا بنیزبت اس کے کہ آپ کسی چیز سے وار کریں جیسے آپ نے ابھی ایک قیسن کیا کہ ماف کرنا آسان ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خاص ہدایت دے دی آپ کا دل بہت بڑا ہو گیا اور ماف کرنے والا بڑا ہے اس کو ایک ایک لیول دیا ہے نا اللہ نے اسی لیے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ مافی ہو تو ہر کسی کے اندر اتنی حمت نہیں ہوتی کہ وہ ماف کر سکے یہ بہادروں کا کام ہے بلکل مافی مانگنا اور ماف کرنا ساری جی جناب بریک کا ٹائم ہوا چلتا ہے یہاں پر تو ناظرین بریک کا ٹائم ہوتا ہے اور ملتے ہیں چھوٹی سے بریک کے بعد کہ ہی مجھے گا ویلکم بیک ناظرین چلتے ہیں پروگرام کی جانب بشا صاحبہ آپ سے بات ہو رہی تھی ماف کرنے سے ریلیٹڈ کے ماف کرنا کن حالات میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے دیکھیں ماف کرنا بیسے تو بہت افضل ہے بے شک لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کی گئی زیادتیاں شاید ماف کر دیتے ہیں کہ اچھا چلیں جی ٹھیک ہے ہم ماف کر دیا کیونکہ ہمیں اللہ تعالی سے بھی تو مافی کی ہم طلبگار ہیں ملکل لیکن جب آپ کے یا تو پیرنٹس کے ساتھ کوئی بہت زیادتی کرے یا آپ کی اولاد کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ان صورتوں میں انسان جو ہے نا وہ ایک کشمہ کش کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے لئے تو زندگی نہیں گزار رہا کیونکہ جب وہ اگر بلکل اپنے آپ کو اپنے پیرنٹس کے حوالے کرتا ہے تو وہ دنیا ہوتے ہیں اس کی اور آفٹر میریج آپ کے بچے ہیں اولاد تو اللہ تعالی کا توفہ ہے حسین تو اگر کوئی ان دو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ایسی زیادتی کرتا ہے کہ جس کا کفارہ بھی ممکن نہ ہو تو وہاں پہ انسان تھوڑا سا سیلفش تو میں نہیں کہوں گی سیلفش نہیں ہو جاتا لیکن خدا سے شکایت ضرور کرتا ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ بہت خطرناک ہوتی ہے وہ شکایت کیونکہ دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ایک لائن ہے اشیر ہے وہ مجھے چھوٹی سی لائن یاد آرہی ہے کہ میں باتیں بھول جاتا ہوں لہجے یاد رکھتا تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے ذہن پر آپ کے دل میں ایسی نقش کر جاتی ہیں کہ آپ چیزوں کو ماف تو کر سکتے لیکن دل جو دکھا وہ صحیح نہیں ہوتا سارا مسئلہ تو یہ ہی ہے کہ اگر آپ اس چیز پہ اتنی مہارت رکھتے ہوں تو کیا عبادت کے لئے فرشتے کم تھے انسان کیوں بنائے تو بہت سارے تجربے بھی تو حاصل کرنے تھے دنیا میں بہت ساری چیز اور وہ کہتے نا کہ کم ظرف کی معافی اور عالی ظرف کا شکریہ کسی 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 کو نصیب یہاں پر اسی طرح سے جو دوری شکسیت رکھتے ہیں لوگ ان کے لئے بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے آپ ظاہر تو بہت اچھے بنے میں میٹھے بنے میں آجی آہ نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں معاف کیا میں نے اندر دل میں آپ نے چیز کھینہ پرس بھی کہتے ہیں تو اسلام میں منائے اور یہ کرتے ہیں لوگ نہیں ان کے لئے کیسی مشکلات ان کے لئے تھوڑی ہوتی جو ان کے ساتھ سروایف کرنا ہے مشکلات تو ان کے لئے ہیں کیونکہ ہمیں ان کو جج کرنا ہے اچھا ایک عذیت ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو جج کرنا ہے اور اس سے بھی زیادہ عذیت ہوتی ہم ان کو جج کر چکے ہیں ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے تو یہ دھوری شخصیت رکھنے لوگوں کو کن مشکلات کے سامن کرنا پہ رہا ہے اندازہ ہے کچھ دیکھیں بظاہر آپ اچھے ہیں اندر سے دل میں آپ جائے مصیبت ان کو مشکلات نہیں ہوتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود عذیت میں ڈالتے ہیں خود عذیت میں اس لئے رہتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ جو ہے وہ ایک بیچینی کسی کیفیت جسے آپ کہیں گے نا کہ وہ اس میں مبتلا اس لئے رہتے ہیں کیونکہ ان کو دوسروں کی خوشیوں سے بھی حسد ہوتی ہے اگر آپ حس رہے ہیں دل سے حس رہے تو ان کو یہ لگے گا کہ شاید آپ ان پر حس رہے ہیں جبکہ ان پر نہیں حس رہے ہیں یہ ان کے دماغ کا فطور ہے صحیح اس میں ہمارا کوئی خصوص نہیں ہے بلکل تو بس یہ ہی ہے ان کے ساتھ رہنے والوں کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور ان کو صرف mentally اور بعد میں physically problem ہوتی جس پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نیک بند ہیں شاید تو ہم پر ازمائش تھوڑی زیاد ہے تو کیا ہر بہر اثر آدمی اپنے سے کم تر لوگوں پر ظلم کر کے خوش ہوتا ہے ہر نہیں ہوتا لیکن majority ایسی ہے ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے اپنی پوسٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز آپ صرف offices میں یا کسی فارم میں یا کسی ایسی جگہ کے لیے مخصوص کر دیں نو گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے گھروں میں مطلب کیا مثال لائک دیکھیں اگر میں کسی رشتے پہ ہوں کوئی میرا ایک رشتہ ہے بڑی ہوں تو میں اپنے چھوٹوں کے ساتھ ظلم کرنا کہ میں کچھ ناجائز ان کو حکم دے رہی ہوں یا میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں بہت سپیریر ہوں سب سے اور آپ سب نے بس میرا حکم ماننا صحیح چاہے میں غلط کر رہی ہوں اسی لئے تو ہوتا کسی کسی گھروں میں بچے پھر غلط راہ پر چلے جاتے بلکل ان کو یہ پتہ دوسرا راستہ اپنا لیتے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے تم ماننا نہیں اب وہ چھپکے دوسرا راستہ اپنا ساس بہو نند لبکہ ایسا نہیں ہے بہت سارے ایسے گھر ہیں جس ساس بہو کی نند بھاو کی بہت اچھی دوستی بھی ہوتی بلکل ہوتی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گی کچھ experiences کے بنا پہ میں یہ کہوں گی کہ کبھی کبھی آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے آپ کی ساس بہت اچھی ہے آپ کے سوسر بہت اچھ ہے آپ کے ہزبن بہت اچھ ہے ماشاء اللہ ایک بہت اچھی بہت اچھی فاملی ہیپی لائف گزار رہے ہو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیسے کیوں اسی پہ نظر جل بلکل نیگیٹیو ریس کی ہم نے بات کی آگے ضرور بیچ میں بہت شاہی نہیں ہے لیکن اگر کسی کی بیٹی تین بجے سو کے اٹھ رہے تو ہائے بیچاری اچھا کسی کی ساس اگر اپنی بہو کو پیار سے رکھ رہی ہے تو بگار دوگی تم بگار دوگی تم بگار دوگی یہ تو تم ابھی غلط کر رہی ہو تو سر پہ چڑ جائے گی اچھا اگر وہ ہی کام بیٹی پر آئی ہے بیچاری کو کام نہیں کرنے دیکھیں جو آئی ہے وہ بھی تو بیٹی ہے کسی کی تو کہیں کہیں ایسا ہوتا اچھا شوہر اگر اپنے بچے کو گود میں اٹھا لے ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا جبکہ ہوا ہوگا اور اگر دماد نہ پوچھے تو میری بچی تو وہ بھی تو کسی کی بچی یہ کیا ہے اگر شوہر جائے آپ کی بہو کو گھومنے پھرنے لے جائے تو آئے دن تو اس طرح سے بھی ہوتی دیکھیں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے شروع میں بہت اچھا چل رہا ہوتا لیکن کچھ لوگوں سے حضب نہیں ہوتا اور پتہ غلطی تھوڑی سی بہت معذرت کے ساتھ سکتا کچھ سینئر سیٹیزن کہیں کہ یہ بشرا کیا بات کر لی بڑے جو جو پارنمہ ہونی چاہیے ان کو ہی لینا چاہیے اور لینا پڑتا ہے ایک دوسرا ہوتا ہے کہ درگزر کرنا بھی آنا چاہیے بہت سائی جگہوں پر آپ درگزر بھی کرنا پڑتا درگزر کرنا ہو اور آپ اگر یہ سوچ لیں کہ دیکھیں ایک ورڈ ہے مجھے ایک چھوٹا بھی ہیں یہ انکل ہیں یہ آنٹی ہیں لیکن ایک ہی کچھ ہی گھنٹوں میں وہ امی ہو جاتے ہیں وہ اببو ہو جاتے ہیں بہو قبر میں جانے کے بعد بہو رہتی ہے وہ بیٹی نہیں بنتی کیوں اچھا اگر کوئی لڑکا اپنے ساس سسر کو انکل آنٹی کہہ رہا ہے اگر کہیں غلطی سے اس کے موز سے نکل گیا اببو نکل گیا اببو تو آف یہ یہ تضاد نہیں ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی بیٹی بن کر آرہی ہے تو بیٹا ہے نا اور جن لوگوں کے بیٹے نہیں ہوتے سر بیٹیاں ہیں تو بھائی ان کے داماد اللہ ان کو دے کر لیں تو یہ معاشرے سے ساری برائی ختم ہوتا ہے لازمی سی بات ہے لڑکی کو یہ سکھا کے بیجر جاتا ہے کہ تمہاری ساز کچھ کہے بھی تو تم یہ سمجھ نہ کہ ہوتا ہے بیٹیوں میں ہو جاتی ہے بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے آپ اس طرح سے کرو میں نہیں مانتی ہو سکتا ہے شاید ہو لیکن میں نہیں مانتی کہ کوئی بھی عورت جب لڑکی بلکہ شادی ہو کر کسی گھر میں آرہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی خطرنا کا ضائم لے کر آئے گی مجھے نہیں لگتا دیکھیں وہ ایک اتنا خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ وہ تو اپنی ہی ایک فینٹسی لائف میں کھوئی ہوتی نا کہ جی میں یہ کروں گی یوں ہوگا لائف چینج ہوگی تو کیوں کسی کے لئے نفرت لے کر آئے گی یہ سوچ آتی ہے کہ میں اپنے شورت ساتھ گھوم ہوں لیکن وہی بات ہے کہ معاشرے میں بھی لوگوں کے دو رکھ ہیں اگر وہ یہ سوچ کے آ رہی ہے تو واقعی میں ایسے لوگ بھی ہیں پریزن اس دنیا میں ابھی بھی کہ جو واقعی میں سوچتے ہیں اور کچھ بھوے بھی ہی جو کام جھوٹ کی بنیاد پہ اور شرطوں پہ بیس کر کی کیا جائے اس میں سکون نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں آپ پشتاوے والی سائٹ پہ آکے اس نہج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ غلطی تو نہیں ہو گئی یا اگر کوئی سوچنا نہیں بھی چاہے تو یہ دنیا آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ تو سوچیں آپ سے غلطی ہو گئی بہت بڑی اور اس طرح کے ٹاپکس نکالے جاتے ہیں کہ بس ان کی خوشیوں کو آپ نے ختم کر اور وہ یہ ایک دفعہ وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اکثر لوگ سب ماشاءاللہ صاحب اولاد ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مقافات عمل کا نام ہے آج ہم جو بوئیں گے کل ہمیں ہی کٹنا ہے ہماری اولاد ہمارے سامنے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور لوگ اس چیز کو دیکھ نہیں رہے ہوتے سمجھ نہیں رہے ہوتے ہمارے سامنے بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہیں یا ہم اسے جان بوچ کا نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں یا انجانے میں نظر انداز ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا اس چیز کے جانے کے بعد ہمیں اچھی لائن میں نے پڑھی تھی رمضان اس لیے بھی آتا ہے کہ ہر گناہ شیطان نہیں کرتا تو اسی لئے تو کہتے نفس پہ قابو صرف کسی بری چیز کے لئے نہیں ہے بلکل ہر اس طرح کی چیزوں کے لئے بھی ہے نفس پہ قابو کرنا تو بہت سارے لوگ ان ساری چیزوں کی طرف بیرہ روی شکار بہت زیادہ تو اس کا اثر کتنا پڑھ ہماری لائف اثر آپ دیکھ لے نا ہمارے رشتوں میں بھروسہ ختم بلکل انسانیت ختم اچھا گھر سے بھروسہ ختم سچ ختم شکر گزاری ختم برکت ختم ہم کیوں رو رہے ہیں پھر ہم روتے ہیں کہ اس نے جادو کرا دیا اس نے ضرور نظر لگا دیا یا اس نے جادو کرا دیا کیونکہ ہم دین سے ہو ہی گئے ہیں دور اس کے علاوہ ہمیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں ایسا گھیل لیا اچھا کچھ لوگ اس حد تک ہو جاتے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہ دکھانے کو دکھا بہت ہو گیا اور آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے بھلے وہ چیز میں اس کو یعنی وہ میرے حق میں شاید بہتر نہ ہو اللہ تعالی اس لئے دیر کرنا ہے لیکن مجھے تو چاہیے سبر ختم ہو گیا لگوں میں یہ چیز کا سبر ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی سب کو سب چیزیں ضرور دیتا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا اور اس لائن کو اگر لوگ واقعی میں سمجھ لیں کہ اپنی زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے تو زندگی نہیں سمجھ ہے لوگوں کی بلکل صحیح بات سب فرشتہ بن جائیں گے بلکل بھائی اسی لئے کہ سبر سارا سارا کام سبر ہی ہاں تو ناظرین ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بات ویلکم بیک ناظرین چلتے ہیں پروگرام کی طرف تو بشو صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ کتنا لوگوں کی زندگی میں کور اور فیل کا تزاد سمجھ ہے بلکل بہت زیاد ہے اور یہ چیز ہمارے بچے اڈوب کر رہے اسی وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ بیرہ روی کا شکار ہو رہے ہیں اس کا ریزن بھی دیکھیں پھر میں بات کروں گی کہ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے مفات کے لیے جو بول رہے وہ فائدہ مند چیز ہے لیکن وہ جھوٹ ہے اور اگر کوئی دوسرا بول رہے تو بڑے جھوٹے ہو آپ سے تو بڑا جھوٹا کوئی ہو نہیں سکتا ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں ہم یہ چیز سکھا رہے ہیں تو کال اور فیل کا تضاد وہ کہتے نا عمل کا دار نیت پر ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے جب ہم جیسی روب ویسی فرشتے والی بات پر آئیں گے تو ہماری باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ جو ہم بات بولنا چاہ رہے ہیں اس کا کوئی میچ نہیں ہو رہا ہماری آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں بلکل تو جب ہم ہی خود بول کچھ رہے ہیں عمل ہمارے کچھ ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا اور پھر ہم دو تنقید کرنے کے لیے بہت آگے آگے ہوتے ہیں کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ انسانوں والے کام کریں خدا نہ بنیں اچھا اس چیز میں بہت باریک ہے تو جو ایک موٹی موٹی لائنز دو تین میں ہمارے بڑی عجیب سی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں پوچھنی چاہیے شاید ہو سکتا کچھ لوگ اس بات سے اگری نہ کریں کہ آپ نماز پڑھتے ہو اچھا رمضان روزے رکھیں کتنے ہو گئے نہیں اور قرآن کتنے ختم کر لی اور ایک چیز اور بھی میں دیکھتی ہوں لوگوں میں پتہ نہیں کیوں اس چیز کی آویرنیس نہیں کہ میں تو اتنی جلدی قرآن ختم کر لیتا ہوں یا کر لیتی بھائی ریس نہیں لگی بھی اللہ نے کومپیٹیشن تھوڑی دیا نہیں پھر دیکھیں جو سوال اللہ کے پوچھنے کے وہ بندے کیوں پوچھ رہے آپ تو یہ پوچھیں کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے گھر میں کھانے کو ہے آپ ٹھیک ہیں آپ کے بچے ٹھیک ہیں یا ہم آنکھے رکھتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آرہا ہم سینسز جو ہے وہ اپنے یوز کریں اور دیکھیں کہ کسی کو مدد کی ضرورت نہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ پوچھ رہے کہ بھائی کتنی نمازیں پڑی اچھا دیکھیں اگر میں نے روزہ نہیں رکھا ٹھیک ہے تو وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے میں آپ سے جھوٹ بول دوں ہا جی الحمدللہ سارے روزے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیوں آپ یہ تو اللہ کا جائز حق مار کے کوئی خوش رہ سکتا ہے دیکھیں ضمیر تو ان کے مر چکے ہوتے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ اگر ضمیر زندہ ہو تو آپ کسی کا جائز حق نہیں مار سکتا جائز تو کیا ناجائز بھی نہیں کرے گی آپ کسی کے ساتھ کیونکہ آپ کو اندر سے ضمیر جب تک زندہ ہوتا وہ آپ کو ملامت کرتا رہتا اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کسی کا جائز حق کھانا یا اس کو محروم کر دینا ان کو یہ کوئی بری بات نہیں لگتی مطلب ان کے لئے بہت عام سی بات ہوتی شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے خوف خدا ختم ہو ہی گیا اور یہ آب حیات پی کے اترے ہیں ہم نے تو کبھی جانا نہیں ہے تو جائز حق کھا کہ خوش ہونے والے انسانیت کے دائرے سے تو دور ہو جاتا ہے جائز حق کسی کھا کر کوئی خوش کیسے رہ سکتا ہے اس پر ہم آگر بات کریں تو اگر یہ پوسٹ آپ جیسے ماسٹرز کر چکی ہیں آپ کی یہ پوسٹ ہے آپ کو یہ بیٹھنا چاہیے لیکن میں حالانکہ میٹرک پاس ہوں ٹھیک ہے تو میں پیسہ دیکھ آپ کی پوزیشن کو لے سکتی ہوں تو یہ بھی کسی کا جائز حق مار نا ہو ہے بلکل یہ ہے اور اس میں جو آپ کے سرورہ ہیں پھر نا آپ ایک طرف گلاب کا پودا لگا رہے اور دوسری طرف آپ کاٹے لگا رہے تو پھول کس میں آنا ہے یا کیا چیز فائدے مند ہے اور کیا چیز نقصان دے سکتی ہے تو جو ہم بوئیں گے وہ ہم کاٹیں گے ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہدایت نہیں آتی ہے کہ پھر شاید ان کو نظر آنا بند ہو جاتا بلکل وہ سمجھتے بس ہمارا حق ہے کھالیں ہم سب کچھ کھالیں بہت شکریہ برشا خان آپ کے ساتھ پروگرم کر کے بہت اچھا لگا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور مجھے بہت اچھا لگا بہت شکریہ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرم کا بخ ختم ہوتا ہے اور آپ لوگ سے ڈازالت چالتی ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرا پروگرم پسند آیا ہو کا ضرور تو پھر میرے انشاءاللہ نیکس ٹھیک سیم ٹائن سیم دی سیم چنل اللہ